مرحبا مرحبا میرے دوستو بزرگو عزیزو بچیو خطبہ کرن تو پہلے یا خطاب شروع کرن تو پہلے کچھ رسمی گفتگون دیئے ضروری اس لئے میں ممنون و مشکورہ اپنے میز بان منت فون رمضان ہی کردہ رہے ہیں بار بار نہیں معلوم کہ منظم اعلیٰ کون نے حاجی نور آمد صاحب تاہت ورکات ملکت سیا انہوں نے بیربانی جنہ دی وجہ تو منہوں اے عظیم جمع گفیر چہادی دا اتفاق ہوئے ہیں میرے دوستو میں انتہائی اظہار تشکر دا اظہار کر رہا ہوں تو ساں لوگان دا اس سردبو سمجھ اتفاق دے کہ موضوع جوڑا میرے ذمہ لیا گیا ہے اوہ اشتہار تے لکھی ہے انہ نے شہادت حسین لیکن جو کہ ساری دنیاں سنان دیئے میرے ذمہ انہ نے لیا ہے کہ کربلا تو لگ کے ترشک ترک سیزا کا کاف لکمیں گیا ماشاءاللہ بس اے ہی میں جان دا سی مینوں میرے بیٹے چاہ کیونکہ سیدہ چالی منزلہ یاد نے کیری کیری جگہ تے سادات رکے تکی کی ہوا لیکن سنانا میں انہی دے رہی ہے جنہی دردت میں محسوس ہوئے بھی تسی جان دے ہو میرے سامنے یا نکے نکے بچے بٹھائے نے بہترے سی میں انہوں گزارشوی کی تیسی کے بڑے آدمی سامنے بٹھاؤ چونکہ میں انشانے دے بولنا اور انہیں نکے نکے بچے کی سنگے میرے اللہ باہر کے دیکھی جانگے اگر کوئی فیدہ نہیں اگر ممکن ہے تو انہوں تھوڑا جاؤ سجے خبے کر دے اور پڑے دو سبی آؤ تاکہ میں جنی گل کماؤں میں سمجھ آوے بھی سمجھ دے آؤ ماشاءاللہ باریش دوست میں انہوں گے ہوندے ہو بڑے لوگانوں گے ہوندے ہو ہاتھ کھرے کرو جے پوائنٹ دیئے دے ماشاءاللہ نارہ تکبیر نارہ حیثالد نارہ حیدری نارہ غوثیہ نارہ تحقیق میرے دوستوں میری عادت ہے کہ میں اپنے خطاب دا افتدائی حصہ سوڑا جہاں زیادہ ہی لگی گفتگو کردہ مشکل ہوں دے گفتگو بغیر میں نوزہوک نہیں ہوں گا موشش کرانگا کہ دس کو لگ کے پندرہ منٹ تک اپنی گفتگو نو سامپ کران اور پھر کربلا تو لگ کے تمشہ تک دیا منزلانو ترتیبہ شروع کران دو چار پانچ چھ ساتھ ساتھ جنیاں کسی سن لو کنارے شکتے فراتے پھر تقریبے سمجھونیے نگلانے پھر حرانے پھر موسلے پھر شرادے پھر شمشاہ دے پھر ہوتے تو بعد حلبے پھر حضرت پر دیرے رہبے اس سطرے منزلان ہر منزل تے وکھرے وکھرے کامو ہے ساداتنا انشاءاللہ عزیز لیکن پہلے جو چرک اللہ اپنے ذات دیتا ہے درود پھر ممیری ذات میں خطوہ بڑا ایک گل اور دوسری گل میرے کول علامہ صاحب کی بلا بیٹھے نے جو اعلانے کیا ہے تو صاحب انہوں غلط ثابت کرنا ہے جے تقریب سننی ہے حسین دینا دے انہاں فرمایا ہے صرف دوڑے تے تپے سننا دے ایک ہوئی وجہ کے ساتھ مسئل پرباد ہو گیا میں غلط کہہ رہے ہیں دوڑے سنان آلے تے سنان آلے انہاں تپے آنی بجا تو ساتھے مینچ اور دیوبندی بان کے جا رہے ہیں انہیں جو قدی کوئی ساتھے آل نہیں آیا میں غلط کہہ رہے ہیں خدا دے ماستے تپے دوڑے کاتے سنیا کرو جنہوں ستے ہیں انہوں کیا کچھ سنا تپے سننے ہوں انہیں اور بڑے میں میں غلط کہہ تھا انہوں بھر نہیں علم سنیا کرو اللہ دی قسم ساتھا مسئل سکت جائے ہاں ہاں اہل بیت ساتھے کول صحبہ اکرام ساتھے کول اور گوہ ساتھے کول بلیاں دیتائیدار ساتھے کول اس لئے اپنے مسلم زیدابنہ کی واسطے جنہوں بھی بلاؤ انہوں کو کسانو گلکال سنا تپے دوڑے بشک ایس آکے لیکن زیادہ ہے ایک واری پھر درود پڑھو میں خطبہ پڑھا لقمدہو ونسلی میں عربی خطبہ پڑھنا ہے بھئے میں تعریف کرنی ہے آکا انعامدار دی عربی ہے علماء لے پھر میں تعریف کرنی ہے امام علی مقام دی عربی ہے اسرف علماء لے یہ تسی ذوق لینا رسول مہنے دی زبانے لقمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اللذی روحوہو نسخة الاخدیت فی اللہ حود قلبوہو خزانت الحی اللذی لا یمود تاؤسل کبریائے وخمام الجبرود جسدوہو سورة معانی الملک والملکود اللذی ہوا فالکو صبح انوار الوہدانیہ اے جنہیں ہریاں پتا بن کے بیٹھے ہو اتنے غوث نہ پڑھے آیا خطبہ جنہیں بڑھ رہا اللذی ہوا فالکو صبح انوار الوہدانیہ وطلعات شمس الاسرار الوہدانیہ وطلعات شمس الاسرار الوہدانیہ و بہچات کمر الحقائقی سمدانیہ وطلعات تجلیہ تلقیسانیہ و عرش حضرت الحضرات الرحانیہ جس کے اللہو میں پھنتے نبی کا جلال ہے اور جس کا کرم علی کے کرم کی مثال ہے سینے پہ لاؤ کے عرش علاقی کے زید کا لکھا کلم نے پہلا قصیدہ حسین کا اما بات درون ربینی ذات سے بڑھو گات کے ساتھ قابل سعادت براہم صدر مجلس میرے مجلس میرے مصرح سے خوبصورت علمائی کا دعا کرو اللہ ایند یا عمرائش برکت پیدا فرمائے اللہ امانی مصطفیٰ اور میرے مصرح سے بجور سنی جوانوں بزرگوں بچیوں دوستوں عزیزوں ابتدائج میرا دل کرتا ہے میں ایک روبائی بڑھا سنو دے انشانہ میں سنان نہیں آیا تھا دنے آتوں اور انہوں میں ہوشی نہیں لہت دینی کی وقت کی تھوڑی دیل انتظار کرو انتظار کرو کیونکہ جو لوگ سنان دینے میں وہ نہیں سنانا بہتنا میں کسی نہیں رکھتی جو ہی کیس ہے دی میری اپنی تحقیق ہے انڈیا ہے دو شائر ہوئے میں بڑے ہی مشہور ایک دانائم سید میر ببر علی قنیس اور دوجہ دانائم مرزا سلامت علی قبیر بری کال سنو رہا سمجھاؤں دی ایک قنیس ہے ایک قبیر ہے ایک غیر سید دو میں شائر نے دو میں کسیدے لکھتے نے دو میں ناتا لکھتے نے دو میں بڑے عظیم نے انڈیا جرین آلے ایک دن دیگر کا ٹائم میں دیگر سمجھ دے ہوگی اثر اس سلامت علی اپنے سینے کے بیٹھا ہے دیکھ بین دے پہا سورج آلے بین دیا بین دیا سورج جوٹو گیا بولو سلام اللہ سورج جوٹو گیا یہ کیا ہے لگا بھی اچھا اٹھے آ ساری دانس ہوئی دنیا بھی سورج یہ آکے تھے دوجہ دنیا تعلقہ پھر دیگر اٹھے یہ آکے بہ گیا سورج جوٹو گیا سورج پھر بولو جوٹو گیا انہیں کلم چکیا دل کی تا میں ایک ربائی لکھا انہیں پہلا مصرہ دکھیا میں اس سے پلے دیسٹ کر لینا ہے پھر تو اسی علم سن لیو یا میں سن لاؤ کے دو ٹولے سن آگے میں بھی ٹور جا دو جا ہوں انہیں پہلا مصرہ دکھیا خرشید خرشید کی نواز ہے نہیں سورج میں خرشید سرے شاہ کہاں جاتا ہے خرشید سرے شاہ کہاں جاتا ہے اب وہ دوجہ مصرہ نہ آبے ساری راتے ہی کہیں گا رہا سورج شاہ انہوں کے تھیل جاتا ہے خرشید سرے شاہ کہاں جاتا ہے سویرے اٹھے آدھ نماز پڑی پریشان پڑا بھی اٹھا بٹھا شہر میں ربائی لکھنی سی جو مصرہ دی کہ میرے کو ایک دن آل دوجہ جڑیا بولو نہیں باہ نکلی آنا اب گئے گلیے گلی جاندہ اب وہ دبیر جڑیا ہوں دا ہو بھی شہر ہے انہیں کہ میرسا کیا بات ہے آپ کا مو لڑکا ہوئے کہیں دا یا لڑکیا کیوں نہ ہوئی اٹھا بٹھا میں شہر ایک ربائی لکھنی سی ایک کو مصرہ آیا اب وہ میرے کو جڑی ہی گھجنی انہیں کہاں میرسا پرشاد فرماؤ کہنے لگا خرشید وہ انہوں میں بڑا زور دیکھنے ہیں خرشید سرے شاہ کہاں جاتا ہے اب وہ دبیر میں کیا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے دیکھو انہیں کی کیا خرشید سرے شاہ کہاں جاتا ہے انہیں کو کیا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے انہیں کہ جلدی کا رابطہ مازتہی میں اٹھا سچانتا کہ جھو نارا تیرا کربلا تک جانا جائے لیکن سون کے انہیں پھر پڑھیا خرشید سرے شاہ کہاں جاتا ہے دبیر میں کیا معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے اور مغرب کی جانب ہے مزار شبیر یہ شبہ چلانے کو وہاں جاتا ہے چلانے کو وہاں جاتا ہے میں چلانے میں علمی بحث کریں تھوڑی یہ اکھا میرے رکھو سمجھنا آئیت میں فوراً منظرہ سانیے جروہ کر دیا گا گراندی آئے تو پڑی یہ جڑی علماء روز پر دینے لیکن کہنا ہوں نہیں جو کہیں دے دیں وہ میں اپنی تحقیق کہہ رہے انما یعید اللہ لیجر با انکم رجس آل بیت ویطاہ تطہیر مندرہ مند صرف میری خاطر چپ کر کے سن دیا رہنا ہے جو میں کما فیتو آٹی بسند میں سنان دا جانا بجو دستے اللہ قادر قدیم دا کوئی راتا نہیں غیدہ مطلب جنہ مخاطب وہ عام اہل بیت نہیں عظیم اہل بیت اللہ بیاندہ میرا اراد ہے اے عظیم اہل بیت کہ تو ہر قسم بھی لپاکی پلیتی نجاست ہے دور کر دیا اور انج پاک کر دیا جو پاک کرن نہ حق میری گردی سن میں نہیں اللہ نبی اولاد کی بیاندہ بھی میرا اراد ہے میں تو آٹے دوں ہر قسم بھی نجاست دور کر دیا اور تو انج پاک کر دیا جو میں پاک کرن دا میں مشین کھولنی نکھنے دی وکھنے بھی دوسری اور میں تکیران تو انج نکھان سن آکے سمجھانے میں پہلا نکھتا میں آیا ایک دور آمد میرا دل کر دیا کوئی میں سوٹی لیا دیو کہ میں تو آجی بیٹھ دے جالے ساپ نہ کر دیا آئے نہیں پہلی منظر تو سو بٹا سو پھیر ہو گیا میرا دل کر دی کہ میں جالے ساپ نہ کر دیا جیدے میرے نال نہیں ہونا نجکر ضرور آئے گا جیدہ کاتا تو وغیر مجبوری کے لیے کہ خود برش رہ کے آجی نور آمد چالے ساپ کرندے تیار ہو گیا آؤ کاتر قدیر لو مجھ ہی ہے تو انا کلے شاید قدیر محمد بیر کیلی مجبوری ہے جینا پیانا مائے تو نجاست نور کرتے آمد 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 چیڑے پاڑے چوم پانچتان پاک نو مندین میں ذرا آکھ کرے کروں سوہال خل حمد آمد چھے میں تو آنو اک قرآن چوب خانہ خاند پاک پہ تھی گی آمد آمد میں تنو پندرہ مند دا وادا کیا کیونے چدو آیت ناظر ہوئی مومنہ دو ماما نے اکدنا امی آیشہ صدیقہ محبوبہ محبوب خدا ازمان اللہ ایہو جی مانو نی مند امی آیشہ صدیقہ فرماتیان نے کہ میں بار ویڑے چھے بکھیا کہ میں مکھیا کہ آمنا دلال سیرنو تیل لاکے ماں کنگی واکے ماں ساگتا سرما پاکے کالے رنگ بھی چاتر اُتے لئیے جدے تے بھول بتیاں بنیانے تے نبی ان جو حجرے جو نکلے جو میں بدلاں چونچاں میں نکل میری غازی سمجھ ہوں نہیں ہے اور حضور بار نکل کے میرے سامنے آکے پیگ ہے اممہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا میرا دل کی تابی آج موجبان میں مہمی کل کی یا رہی ہوں نا تو ہاتھے ورگینے میں ملوے کھو یہ تو اتنوں آئینے میں دوروں آئینے میں صدیقہ جے سرو تمجھو ہم ہی آنے دیئے میرے زین تابی موجبان کی مہمی کلی آہے بھائے رابطہ یاروی اللہ کیا مزا آئے گا آج محبوبتی زیارت سم نے پاکے کراں گی یہ تو حضور بیگ ہے اممہ ایشہ کے اندیانے اتمند بھی نہیں گھل ریا کہ جا اللہ حسن آہے بولو بولو جا اللہ حسن بی بی آنگ یہ بوہ کھلیا تے بڈہ سزادہ امام حسن آگیا آہاں جدو بچہ آیا نبی نے اپنی چاتر ہدا چکی آہاں تے کونوں اندر بار ریا چولی چکار کے پھر چاتر ہوتے والے بی 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 نبی کلا سی ہون جو ہو گیا بولو بولو کنے ہو گیا ہون جو بوں ہیں اندر بھی دو پہلی نبی نبی میں سمجھا اندا بادشاہ ہوا سشین جب آنا کر پہلی ضرور کلے سن چاتر چکے حسن اوہ ایجا باڑ لیا ہون کنے ہو گیا بولو بولو گو جا مزا نہیں آگا کہو توٹن کنے تاان ہو گیا توڑی دیر بدری اممہ جی کہیں دینے جال حسین حسین آگئے جدو حسین آئے رسول نے پھر اپنی چاتر چکی زہرہ دلال مو چوڑی جن کر کے پھر چاتر انتے دے لی کنیتان ہو گئے نہیں کسی بول دے نہیں کنیتان مجھے دیر گزری چاہت فاطمہ اور پردیانی مالک جنبی سردار چوڑیلی ماں امہ ایک دونہ بچیاں دی چناب سیدہ تاہرہ آبدا سہرہ میرے رسول نے دل دا دکڑا بی بی فاطمہ آگئی نبی نے کھپا بازو ہوتا چکے چاتر ویچ تینوں نال لے کے پھر اُتے بکل ماری کنیتان کنیتان ایسے آدھی انہی سے میں بیٹھا پیڑے جباہ کی جو تکلیب ہوئے وہاں کے جاہاں کنیتان ہو گئے کنیتان بولو چار سن بولو کنیتان امہ ایشان یہ بھی میں وینی یا بھئی تھوڑی دیر گنری کے جاہاں نہیں کہ علی آگئے چاہاں نہیں آیا نبی نے سچاک ہونا ہوتا چونکہ پتا نہیں میری چادری چاہاں میریاں لکھتا آیاں گئی تو کوریاں نہیں پیاں ہونیاں اے چادر کی دیوٹی ہے سمجھا طالبہ چیڑا ہوتا ہے اے دے ویچے بیکھر ویچے ساہر ویچے اور پانچے نے لیکن جدوں ملایا نبی نے ایک کتان کھنے ہوگا ہے پانچے تانے پانچے تانے جدوں ہوئے میرے نبی نے ایک جبے کیا فرمایا اللہ ہمہاں ہاں اولا یا حضبیتی یا اللہ اے میری اہل بیتے اجے پور جو نکلیاں نہیں اللہ نے کہا اے پانچے تانے نے لیجدہ با انکو مرجساتے پھر میں نانوں پاک کرن دی دگری دینا نبی نے پانچے تانے وخائے اللہ نے پاک کرن دی دگری دی تیس کھنی کیا لگ پہ پانچے تانے پاک نہیں میرے خطور سمجھ نہیں آئی یہ میں وقت میں جا کرنے نہیں سمجھوں دے بس جا گا کنے ہو کنے ہو گا پانچے تانے پھر دو گلہ ہور مزید اور موضوع میرا ہی تبہید خطم اور موضوع علا ہوا اگر چالے اے پاک ہون دیا دلیلہ تے لے بولا سارے کنیا سگے جا دے انداز چلو کنیا دلیلہ پاک ہون دیا مالک قید ہے پاکے تے من لہو دو گواہ قید پاکے تے من لہو اور مالک بھی نہ ہو گئی دو گواہ بھی نہ ہو گئی تے پھر اکھی دیکھ لو پاکے تے من لہو کنے طریقے میں دسے نے نمبر ایک اے آ گلاس ہے میں آکے سٹیک دے بیٹھا میں لگا تقریر کرنا اور میں سور لاماں گا ٹو لے بھی سناواں گا پینا سنتے لہو اے آ گلاس ہے کیونکہ سننی ہوں نہیں بھین دا پی ایک کانتے ہاتھ راک کے دو راکتوں پڑ دا ہے اللہ دے وہ بندیوں علم سنیا کرو ہاں دیا سارے میں گلاس چکے ہون میں پینا ہے تے میں بھینا پی مالک کتے ہاں آجی نور آمد کھڑاو کے کہوے شاہ جی پی لو پاکے تے منو چاہید ہے مانو لینہ کیونکہ مالک کہہ رہے ہیں بولو مالک ہے ہونہ آجی صاحب اٹھ کے کارٹور جانے میں گلاس چکے بیٹھاں بھی یار کھو رہے پاکے کہ بلیلے میں پانی پیماں کے نہ پیماں دو موزت بندے اٹھ کے کھڑے ہو جن شاہ جی پی لو تے منو مانو لینہ چاہید ہے دو گواں ہو گئے یہ دو گواں بھی نہ ہونے میرے سامنے آریفہ کلا پچھا کلاس چکے ٹوٹی دے توے پھر کے لیا تو ہون میں نو بچھنزی لوڑ رہی میاں کی کنیا دلیلہ میں تین ہے اللہ نے خود کیا جدھے بہنکم و رج مالک کہہ رہے ہیں بھاک میں نہیں سمجھے دے رہا مالک کہہ رہے ہیں بھاک اکل مانتا کامیں جو دو مالک قویتیں ماننے ہیں لینا چاہید ہے چلو نہیں دو گواں چبریل لے کے آیا محمد پڑھ کے سنایا صلی اللہ علیہ وسلم دو گواں ہو گیا ہونو بھا منو بھنو بھنو چبریل لے کے آیا میرے نبی نے پڑھ کے سنایا کہ میں گواں ہو گیا شاہ جی اسی لیے نہیں مندے اکھیوے کھانگے آتھ کمیت میں تنو کلہ کلہ وہ کھاوا بارہ ربی علیہ وسلم میں مراج نہیں پڑھنا بارہ ربی علیہ وسلم دہتے نے آمنا لازال اپنی امی دی گوھ دے چایا عبدالرمان بھین آف رجی اللہ علیہ وسلم دی امی گوھ لے انہیں کہا لیا میں نے غسل دیا چکیا تھاں دیتے ہیں آبنا کی لکی ہے کرمین یا اللہ انہوں نے آن لکی نے آخرمایا آٹھا کھول کے وے ہشی یار انہوں نے آگے کلے آئے کیوں بھئی اکھی نیک لیا پاک ہے بولو اکھی نیک لیا پاک ہے چلو دو جہا لاجو دوسرا کون ہے علیہ انہوں میں کھئے بھی پاک ہے کہ نہیں پاک ہاں صاف ہے میں انہوں بچیں دیا جا لہتا جا کے نماز پڑھ میں خود انہوں دیتا پیئے پاک ہے جا جا کے پڑھ مگرومہ توبہ کر رہے تھا لیکن تو سکتا اکل مندی ہے نہیں کیونکہ میں آپ بھی دیتے انہوں پاک کر کے کر رہے ہیں پھونی خدای جا طالبہ ساریا تو پاک اللہ کا حدہ دل ہے ایتا ہی نا امڈی وچی ہے چندرہ وچی ہے علی بھی پاک بھی کر دیئے پاک وہ انہوں نے چند پاڑ کے اندر صدیائی پھے جرم لوگی میں کھڑ پاک ہے نارے تجبی نارے نزالہ نارے نارے تاکی نارے حدری نارے ایتا نارے لان لگے گا تو میرے رکھیں گے جا پاک نارے لان لگے سمجھ آگے جی بولو کنے پاک ہو گیا ہے بولو دو اگے چالے بھون آگ بس تمہین مکر دو مندوں اور رہا گیا ہے پھر میں دیتے انہوں ہوشی نہیں رہا دینی صرف کے سون لائے ہی دیلہ میں آئیتا میں ویجس تے بیعث کرنی ہے سوڑانا ہے دیلوں دیکھ نمبر تین تے آگی بی بی لوڈ میں ایک سوال کرنا ہے اینے بندے ہو دوسری کہ اکل مان دو میں اٹھا دلیا تو دوروں آیا توسی زہر دے قریب ہو زیادہ اکل مان دو جو جو ایتر جائیے اکل جزا فاندہ جاندہ ہے چونکہ پنجاب دا دے لے میں ایک سوال کرنا ہے جنیا ہے کوئی بی بی مخاؤ کوئی عورت کوئی بین مخاؤ کوئی تی مخاؤ کوئی مخاؤ جی دیا مینے ویچ دس دن دیا نمازہ کذا ناؤ نیاؤ 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 اس فکریں صرف اکل مدھ لوگ سمجھنگے بولو کسی دیکھو چیئے ایتر کھڑا ہوئے کسی دیکھو پہنے ایتر کھڑا ہوئے جی دیا مینے جی دس دن دیا نمازہ کذا دس دن دے روزے کذا یہ دا مطلب عورت دے مقدر ویچ نہیں کہ وہ پورے مینے یا نمازہ پڑے کیونکہ دس دن نہیں پڑے میری گل سمجھا پورے دینے دے روزے رکھے وہ نہیں رکھے گی پھر زور دے وقت امام حسن پیدا ہوئے پی بی فیزہ دوری امام و نمیانے مسیح پہ بکھے پی بی نے ناکنے رکھے ہاتھ تھے میرے نبی نے کچھ یہ فیزہ کی ہوئے انہیں کیا کمال ہوگئے اسی بھی تا مجرانیاں اسامی تے باہر کم نیاں اسامی زمانہ میکھے آئے مریتی ہی مکھریے بلدہ دلہ سرابان در سہرے پس اللہ دلہ اصرے پیشیدی نماز پڑ کے حسن جمعیہ سوڑیگر ملے مسلحے دیکھرئیے کوئی سمجھ آئی دے گا کوئی ہے کوئی بہاؤ باہر جمعیہ دے پورے چاری دنوں نمائی نہیں پڑ دی دیتے یہ کیا فاد نبی دی بیٹی نے حسین دی ماں دی کہ پیشی میلے پیدا کی تا حسن دیگر میلے اللہ اکبر بی بی نے کیا یہ کیے کہ میرے نبی نے کیا فیزہ کون میری تھی ہی توہ دیور دی میری بیٹی تے جنت بھی ہوئے عجیبی پاک نہیں ہو نظر آئے بولو جو صحیح عجیبی بات نہیں ہو نظر آئے اور ایک اور گل کرا جنو پڑے لکھے لوگ سمجھ گئے چمی دیر تک دس تندیاں عورت نمازہ قضاء نہ کرے میڈیکلی طورتے وہ ماں نہیں بن سکتے کیوں بھئی کوئی سمجھ در بن دے ہاں چلے سمجھ در بن دے یہ شادی شدہ انہوں نے پتا ہے کہ عورت دس تندیاں نمازہ قضاء نہ کرے تو ماں پھنندے قابل ہے اے اے فیصلہ کی دا میڈیکل سائنس نہ ٹھک تھا میری تے سمجھے چھے خاندان ہی نہیں ہوگا نماز بھی قضاء کوئی نہیں حسن بھی جمع رہی ہے حسین بھی جمع رہی ہے زینب بھی جمع رہی ہے سادے اور کے لئے وہ بولو شاہ جی تو ساں رسول نوی باگ بنا لیا علی نوی بطول نوی تے بچے رہ گئے پانچ دان بھاگ میں حسن بھی جمع جدن میں جمعہ ایتا میں کرمہ والا سمجھ سے بڑے چکے ہو کہ چاری دن دیا نمازہ پہ اپنی ماں دیا پیڑے کی دیا دوسری نہیں جی تو عدیت میں رہا چکے ایک آس کو تو بیٹھ گئے ہونگے جدن میں پیدا آیا چاری دن میری ماں نمازہ نہیں پرسکی دیا حجیبی حسن بھی یہ وکیز کی سمجھ نہیں ہو آئی وہ ایتے بھاگ نے کہ اپنی ماں دیئے ایک دن دینی نماز بول نہیں آتی تھی اے میری کمیزوں اینہ کو خون لگی جائے کہ نماز نہیں ہوتی سیدہ پورا پطن خون ہے اسے آیا ہے پورا پطن خون نالتی یہ ممکیت ہے نہ صرف آپ پڑیئے نالتیانوں ہی پڑائیئے فتوہ دے بھی ہوئیے کہ نہیں ہوئی کہ ساڑا خون دے نبا گئے عجیبی سمجھ نہیں آیا ہے خان کا اگلو آخری فکرہ اور میں اپنی موضوع شروع کرا اللہ کہیں گے میں نہ تو رج سٹور کیتا ہے جو جو چیز رج سے او اہلِ بیتوں میں جیدی یاد پڑھئی ہے جس دیئے خون رج سے خون ہے پس آخری منت خون رج سے اور رج سہلِ بیتوں دورے کل میرے دوستان دوں بھی جو ایک ضرورے یاد اینہاں بھی جو خون کوئی نہیں جو حید سادے ورگا نہیں تو پوچھ کے میں وقت ہمارے ایک بہیمان نے میرے نبی دے بلاندے لگا آکے اہاں لکن با جن تک دے ہونتاں دے آپ دے دند مبارک شہید ہوئے خون شروع ہے مالک بن سنان دوڑے ہے مو تے مو رکھ کے خون لگتا بھی تو ابھی پوچھا لگے خون دے بھی جو سن دے ہیں ایک ہی کر دے ہیں خون دے پینا آتا رہا ہمیں قرآن میں کیا ہے وہ نے کیا تسی کملی ہو میرا حرام ہے تیرا حرام ہے عوضہ حرام ہے عیدہ حرام ہے وہ محمد دا خون پی کے جنت بکی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آیا ہے ایتنا دا خون ساڑے خون مرگا کچھ ہی بولو ایتنا دا خون ساڑے خون مرگا اٹھ حیطہ پڑھنا چند آسا لیکن جو کہ بہت ہی زیادہ سنوے شورڑ ہی کر رہے ہو کہ میں کانیاں سنا ہوا آخری ایک ہے تو اور پڑھنا قرآن پاکہ قرآن کہیں دے جڑے بے اکل رن اونا اکتے میں رجس پاہ دینا اور رجس اہلِ بیتوں بولو رجس اہلِ بیتوں دورے اگر کوئی بندہ کہیں دا نظر آجے اسے ہینے اس مقام تک میں بہنچ گیا ہے علی شاہ تک میں بہنچ گیا سمجھیں اکل ہے نہیں یہ اکل نہیں تھے رجس تھے یہ رجس تھے اہلِ بیتوں دورے باقی کسی سوپ ہی ستا جاں دے سکتا دس مور رمضا دے میں بول سلام اللہ یہ بسندی قوم آپ پاری پارے دروت پرندوی باقی ساتھ میں شروع کر آیا اے اللہ نے رجس کی ضرم آئے میں منزلہ پڑھ دیئے ہیں نہیں لیکن منزلہ تو پہلے چھوٹی ہی گل کر کے پھر انہوں نے منزلہ میں شروع کر آیا امام آلیمہ کام کر لے کر بڑھا دینا نہ ہونے تی کل لے سب شہید ہو گیا کیونکہ منظرہ بڑھنی ہے نا شادل نہیں بڑھن لگا امام علی مقام میں بڑھو حضر ناصری انصرنو ہے کوئی دنیا دے مشکل خوش آمن کیا ہونا لے اسی دنیا دیا مشکل آسان کرنوالا میرا خاندانے ہے کوئی جڑا میلہ مارسی مدد کر سلطانی صاحب بھی سورگے تھے لیکن بات نصیبی کے قوم سورتو بغیر سورگی میرے کوئی نا گیا شاید کو پھول میں بیٹھا ہوں ہاں دیکھا ٹولا لنگیا میں نو سورنا کہیں جائے اے تہنے گا سی اے اے مولوی تھی سورگیا جی انہیں کہیں یا سور لو دماغ ٹھکی لے دے پھرے میں دا بھی سور کروائے گی آلی بات نصیبی ایسی سور نہیں سور گورتے نا علیمہ میں علیمہ کام نے آباز دی دیا حل ملنا سری یان سورنا ہے کوئی جڑا حسین دی مدد کرے بھولا سوانا کہیں دے علیمہ میں علیمہ کام نے ایک واری کیا دنیا واری کیا جو زہرہ دے لاؤ نے تری جی واری کیا ملنا سری یان سورنا ہے کوئی جڑا حسین دی مدد کرے کہیں دے رے ایک مام رولا مام رولا جاندو ایک مام رولا کر بنائے چندیا امامی علی مقام نے بکھیا جدو مر مام رولا ہٹیا ایک کوڑے دا سواہو دے گاؤنی شکلے سب نے آکے کہیں گا سلام علیہ کو یبنا رسول اللہ رسول دے پترہ میرا سلاہو جاگو گے جو میں سنا ہوا مگرنا میرے کوئی کانا نہیں ہے یہ تک لیا اس واسے میں خوباندہ نہیں دو اٹھا سوک دیو گے تو میں پڑھوں گا میں پیانا باب رولا آیا امامی علی مقام نے فرمایا ہے کوئی جڑا حسین دی مدد کرے وہ کوڑے دے سواہو دراؤنی شکل والا کہنے کا اسلام ہو علیہ کا یبنا رسول اللہ اے رسول دے ابیدیا میرا اسلام ہوئے امامی علی مقام نے فرمایا بناتا دنیا میں مبارا نواز نے پھلیے کلوارا لے کے تیر لے کے کوڑے لے کے پتھر لے کے اگلے گولے لے کے چار کرو پناے اگلے ساتھ نے ایک نو کیا بٹے مارو تجھے نو کیا دنے گولے مارو تجھے نو کیا دنے گولے مارو چوتھے نو کیا دنے گولے مارو امام نے کیا میری مدد کرنا نا لیا اے چھے دکھ میں نواز لکھرے نے مناتا ہے تو کونے جاگوگے تکوش سنوگے امامی علی مقام نے فرما بناتا دو یار جتھے کوئی میری سنگا نہیں کہ میں نواز لکھرے نواز سے دل لن ہوئے تو میری مدد کرنا آگیا تو کونے جالی لے مام نے فرما بناتا تو کونے ہاتھ جور کے کہنا کہا میں انسان نہیں میں فریستان نہیں آپ نے فرما پھر کونے میرا نا زافر جن نے علی را مری را میرا نا زافر جن نے میں جننا را سردارا زافر زاہد جن میرا نا زافر زاہد جن میں درے باپ علی را مری را امام علی مقام ایک لمحواز نے وہ مشکل پھول گیا فرما لگے تو میرے باپ نا مری را مری را کینے تو جن بس کہا نا بس بس سوئے آگے تحر سنو بہت نا امام علی مقام نے فرمایا تو میرے باپ نا مری را کینے انہیں کیا جنگ دانا سکا سک سکا سک لبیان دار سلطہ جنہ دی عمرہ بڑیان بڑیان نمی عمرہ بڑیان نبی پاک صاحب علی مقام آمدہ دادال صدیق اکبر دا مولا فاروق آدم دا مولا زنور این دا مولا حیدر اکرام دا مولا ایک جنگ سکا سک تو واپس آرہے ہیں ایک وادی ہے جن امام علی مقام نے قیام کی تا تا سبا اور دادش کرنا لے حد جوڑ کے جن پہ سناندہ گا تا سبا اور دادش کرنا لے حد جوڑ کے سیابا کہنا کہ کمنی والے آمد آتش پونی 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 اللہ دل دل صاحبہ نے نبی کو لو منگے دسیاہ کشکل بنے اپنے نبی کو لو منگیا کرو جو دو مشکل بنے دے اپنے نبی کو لو منگیا کرو امام و نمیانو کہنے کے سونے آپ پانی اسی ترے آئے ساتھے کوڑے ترے آئے ساتھے جانور ترے آئے پانی میرے نبی نے فرماو میرے صحابہ چی سبلی والے آمد ہے کوئی دلاتے بیچوں جڑھے سوادی نو جانتا ہوئے اے تھے کوئی پانی ہوئے ایک بندہ کھڑا ہوئے آج صاحبہ میں مالک بن ربیہ رضی اللہ تعالی انہی بھی خلیمہ دا دبیت ہے میرے نبی نوی پیت ہے رضائی پھر ایک ہوگیا جنہیں نال دو دبیت ہے کہیں نائی کو جائے آج نال بیکتی ہوں نے مالک بن ربیہ کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کملی بولیوں میں صدا کے انہوں جانتا ہے جنہوں نے درکتا نظر ہوتے میں انہوں نے پار ایک کھوئے جنہوں نے پیدے ساتھ والادم اس کھو دے چھپانی موجود ہے لیکنہ ایسا کوئی ہو تھے گیا نہیں جنہوں نے کبزہ ہے جنہوں نے جانتا ہے پانی لینوں جانتا ضرور ہے لیکن اور کیا ہوا تھا پانی لینڈ جانتا ہے کی مطلب موڑ کھوڑے روائی آنے کیا پانی لینڈ لوکی جاتے نہیں ہوگا کوئی نہیں امام و نمبیاء منایاں دیبوانے لہاو کے نحو بھائی اللہ ماتیو یو ہاو 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 موسیقی 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 ملک بن ربیہ نے کہا سونے ہمیں ہی جانا داس مشکہ دے دے دس بندے دے دے تیر میں پانی مینو رادہ بھی پتا میں جانا مالک بن ربیہ نے موٹ دے دے مشک سوٹ لیں دس اسے آپاں نال توڑ پہاں جنہوں رکھوں کو رکھاں رکھانوں اگلک گئیں کٹیاں یا سیریاں سامنے یا اولا کو بیاں ہو آدیاں واجہاں جن مالک بن ربیہ نے کہا ڈریا جے نا ڈریا جے نا قدر جلدی مقاوات رہے آجے نا اتا کردے کردے خودے کول پہنچ گئے جب خودے قریب گئے نا خودے وچوں ایک خوفناک شکل دی صورت بار نکلی انہیں کہا تو انہوں نہیں بتا کہ جیڑا اتھے آج ہے وہ جاندہ نہیں جن سر لے جاؤ مالک بن ربیہ کین لگے سیابانوں ایتھے کتار بنا کے کھلو جو میں پھینائے دے گالے دیموں سے آپا سمجھی نہیں آئے جے میں پچ گیا تو پانی لیا ہاں آگا جے میں تر گیا تو سنے نو کیا جے راضی ہو یار جا گھر رہی یار سنانا تن ہوئے جو تو نہیں سنے جے میں پچ گیا آگیا تو ہاں سامنے کہ اے درائی جند ہے درونا میں پانی لین چلے جے میں نو اے نمار دیتا کہ آکھا نو میرا سلام کیا گیا کہ جے میں کچھ کر گیا تو میں پانی لیا ہاں آگا سواپا کنگے نے اجیو دس فٹ دور سی تے مالک میں ربیہ دی سیل جری اسی گردر پوٹ کے آگا جی لانا مقابلہ کا دا بوسے بیلے مشکہ انہوں نے پکڑیاں خوصے طرح ہولی ہولی دبے پاؤں باپس آگئے اکھاں میں چتھروں کملی والے آمالک دا سلام ہوئی حضور نے فکا کیا ہوں سنے آو شہیر ہو گیا وہ خوفنات بندہ سے انہیں بار دیتا حضور نے اجیو دکھا تیری مردی چبریل آکے کہا اللہ سلام آن گئی پہ نالے آن در کبر آنا اسا مالک نو جنت ایک سرداری دیتی ہے ہوگران دی بیچے بیہ کے دودھ پیر دیا ہے دو لمحوں کا لگل دی زاو کا لکھا لگے آگئے کل دیتو مادمہ کو نمیانی بنا پانی مسئلہ دیو چیز ہے جی ہے کوئی پانی لیو اللہ سارے چپنے انہی دے لوں حسین دا باپا نہیں نہیں نالے ہیں سواد آرہے یا تھک گیا ہو انہی دے لوں حسین دا باپا علی مرد لاکھڑے ہو گئے آپ نے افرمان اب تمہیں نبید محمد ہدا کا بھی وامیان رسول اللہ میری ماں بھی قربان میرا بابا بھی قربان میں حاضرہ پر سوڈا کر ایک آری آپ کہے جا علی پانی لے کے مڑ کے آؤ پانی جانے جن جانر علی جانے مان جانے جا علی جا علی لطف آرہ کہہ دے زبان تو یہ کینا پکا یقین ہے بھی علی جا پھر پانی لے کے ہاں بس میں جانا دے امام انبیاء نے فرمایا لی جا علی مردانے مشک پالی موٹے تھے حسین دے باپے نے بوٹا سیاپی نال امام انبیاء نے کیا لی جاؤ جاہا ہتنا دے آدم تےہے موہ جری گن نکلے او تیرے 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 موہن جریگن نکلے ہو تیرے جینا تو اشارہ ہو کرے اوہ مقدیر علی مردانے مشپالی موٹے دے اپنا دے لاؤ نویر حسرین دا پاپا فاطمہ دا شوہر سنیا دا پیر ہشک موٹے دے پا کے میرے لے بکھو اے تڑپے میں اکی اکی علی مگر مگر دا صحابی جانا پر اکتا کل گئے آگلہ گئی کڈیا یا سنیا درہ لگ بھییا علی نے اپنی چادر لا کے کیا میرے نبیدیوں گلاموں میری چادر پھڑ لو اکھا میر کے مگر مگر ٹڑی آؤ اکھا بند کر لو چادر پھڑ لو تو میرے پیچھے پیچھے آگیا اکھو علی مردانے فرمایا اکھا کھل لو اوہ میں دس کھلو گیا علی مردانے بہت روگی شکل والا باہر نکلیا اوہ نے کیا تینو بتا نہیں تیرے نال دا آکے مریا پیر تیرے ہون تو اوہ تو آگے مانندہ تو کون ہے علی نے فرمایا پتر دلو بہا پیانی میں اشترا لے Curtis دلو بہت روگی شکل والا بہت رام 싫rig ومارا استرادا لے میں علیؑ مرم نکلیا سرکار نے ساتھیانو فرمای دول دے او دول دے او دول لے اے مرمانے بنیادر سینہ لے چاندا جلم کہا کے بھو اٹھ پائے چھلیوں وہ دول چنانے کٹ کے دول بار سوٹ دیتا دیوی جو ہاں سے علی مرتضی چپ کر گئے سرکار نے پھر کیا بھی دول بنو پھر بن کے وچلم کھایا پھر دول کٹیا بار سوٹ دیتا علی پھر چپ کر گئے تریجی واری پھر سوٹ دیا پھر انہوں نے کٹ دیتا بار سوٹ دیا علی مرتضی پھر علی نہیں علی بن گیا سرکار نے بھنایا یا وہاں سارال جن میں جملہ سنتے خوش ہو اپنے مولاد اپنے بھیر دے اپنے بھنا ہو چنانوں میں چوچھی ماری لکاڈو اور سنڈن اگر دول دے لاج کٹی گئی مینو اپنی ماں دے دو دلی قسمیں ایک جنلی سزانی جھٹانا یاد بھنا یاد بھنا اے عزلی آرائے گا اسی آرائے تحقیق جی بول کٹے یا تیک بھی زندہ جو ہواد ہے یہ اپنی ماد ہے اچھا نہیں پوڑ کھولے آرے ایک فیصلہ کر لیے مرنال اپنے ہی چوکر ہوندہ نہیں نہیں میں بھی دیکھا اگر کوئی تو آنے ہی چوندہ ہوتھے بولو کرمدین کامیہ ویسے کامیہ رہی جتی ہوتھے ہاں بہتر روح ہم آنے ہی اگر میں آنے ہوتا تو ہوتا پیتا ہی تھی ہم دارا ہم دارا بھرے حسین بھا با با سا ہم دارا سرکار نے فرمایا میرے نبیلیوں گلابوں دس سالے ہو میں نو بنو ہم دارا ترمیک کریا جینا گچ لمکاو ہم دارا کیا افضادی کسنے طاقت شہر جلتا ہم دارا میں نو لڑکاو چاہاں خورج لڑکی آو ہر ساپا اکرام نے دور ہم دارا دیتی ویچ کچھ دیر بھبا سوڑ شرابا ہوا دیا بھادا چند دیر بھرم بھبا دو اللہ اکبر سٹو ڈول پردیتا سٹو ڈول پردیتا سٹو ڈول پردیتا دس ہو گئے علیدی کیون میں نو کھچو گا کہ کون پہ سناندہ ہے زافر انہیں کیا وی ہزار جن مارے جنی پاکی ساروں نہ کیا سی کلمہ بڑھ دیں انہا کلمہ پڑھیا میرے پیوز سرت علی نے تاج رکھیا کہ میرا باپ دنیا جو تور گیا آج میں بارشاہ پڑھیا میری آج سالانہ تاج پوشگی رسم سی دو چین کربلا تو اٹھتے ہوئے گئے انہا کیا وی زافرہ ہیا نہیں ہوں گا پھر تو تاج پاکے بیٹھے کہ تیرے پیر رب بچہ جو ہاں جاں ہاں رہے کہ مولا میں آیا اگر حکم دیو دے میں نہ جزیدیاں نکوتے دے کے مار دیا امامِ آلی مقام نے فرمایا میں رحمت اللہ العالمین لانے دا دو سنا جنیا کی کوئے گی جنہ کنو اپنی اے امت مرواتی نائے جاہ میں نے اس زندگی دیلوڑ دی میرا آسکر در گیا میرا اکبر تڑ گیا بیرے دوست میں چونکہ شہادت بیان نہیں کرنی امامِ آلی مقام شہید ہو گیا بس جرا موضوع میرے زمین سی ہون تو ہی دو کی کونو لگا شروع کرن تو آ کرو کسے منزل تکان دے جی کنے سیر نے کون تو اس سے بول دی گی نہیں تجھے جمبرو مشرم بھی بولو بولو کنے سیر نے ستر تے دو امیزیاں دی نو پہنے پندرہ سو بندہ جنم بھی تھوڑا جا تحقیقی حالات بھی سنو پندرہ سو بندہ ایک خوالی لانتی ایک شبر لانتی انا دو آدھے سفرد کر کے امر ابن سعید نے کیا کہ انا قیدی بیگلیاں نو رسیاں حال بندی تا میرے دوست میری زبان زیبنی دی لی وگرنا میں دسم اور دمتے حالات اٹھے تند کے انٹیلہ ہوا لیکن میرا سفر لمبا ہے میں منزلہ پڑھنے یعنی اے ہوئی میں نو کہا کے اے ہوئی میں نو اندر بیٹھے کی تکیہ ہے اور دونا چاری ہیں جو کو دو چار سنانی ہیں اللہ کرے تو حریصہ میں چاہ جائے اے تین بندے باقی بچے ہیں باقی اٹھاں دے لگتے گئے ایک حسین دی بین ایک کپاکان دی بائی فضا ایک حسین دا بیمار بھٹھے کنے رہ گئے بی بی نے کہا تو دائی ہے لیکن میں حکم دے نہیں ہے چل تو سوار ہو باقی کنے رہ گئے دو ان میں انہوں نہیں پتا تھی تو روئیں گا یا آکڑ کے میرے علاقے کھیں گا زین اللہ عبدیم نے کہا پھک ہو میرے جی ہمت نہیں کہ میں رکاب نو تھاما میں مودہ ہوں نا جی میں سعیدے جو پہید ہے کہ تو میرے دی پیر رکھ کے سوار ہو تو پی گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کہہ سکتا تو میرے دی پیر رکھ کے سوار ہو ان میری زبان زیبنی نے دی علیدی بیٹی نے دکھیا پیر تے زین اللہ عبدیم دیکھتا ہے لتیجہ میں نے نہیں بتا تو خود دیکھ کیونکہ جس اتنا تمپریچر تے بخار ہوگئے وہ کسی تا بوجھ کی میں چھوڑا ہے جو تو سوار ہوگیا عبد امام زین اللہ عبدیم دے دو میں پیر پور دے لال بھانا دیتے گالے جو تو پا کے پور دی تو نل بھانا دیتا گالے جی سمجھا ہوں دی اور ایک کافلہ چلے آ ایدی پیلی منزل کوفہ آہ سون منزل کوفہ جو تو ایک کافلہ کوفہ ایک پہنچے آ امام علی مکافلہ سہر ایک خولی دے کال ہے اب اپنے ساتھ نے کیا کل سونے سنتا آیا اپنے زیاد اس وقت سے رات نو بے رام نہ کریے دو دن دو گیا آج دی رات ایک امام دا سر اپنے گھر لے جا ایک اوسبحال کے را صبح دن چلے گا اپنے زیادے پیش کر کے انام نہ آنگے خولی دی بھی اہلے بیتنال پیار کرنا لیجی اور جیدہ پاچے دن نال دن نال ایک پیار نہیں جیدہ پاچے دن نال اور پیار نہیں جیدہ پاچے دن نال دن نال وہ دے کل میں سے دن نال ہولی دی بی بی مسلمانے ہولی آپی مسلمانے لیکن میری بی بی آئی بیتنال پیار کرنا لیجی انہیں سوچیا کر میری بیمی نوں پتا لکھیا امامِ علی مقام تاثر لیکھیا سمجھاؤں دی بھئی جو میرے نال نراض ہوئے کی تدور میں نے ایچیا انہیں انہوں تو کڑھا چکیا امامِ علی مقام تاثر تدورے جرک کے انہیں کڑے دن نال بند کر دیتا ہوں بیمی نے کچھ یا کرما لیا کنے آجنا دوبانہ ہے کتھے گیاں سے میرے بی ایمان کہن لگا ایک باگی نے یزین دیکھلا کلاغت کی تیسی وہ نوں قید کر کے انہیں اہلے کھانا نوں وہ نوں قتل کر کے انہیں دے سر لے کے آیاں وہاں حرام کا نراض سے کھا رہا ہے بیوی نے کھانا کھوایا ساؤں گیا ادھیاں تا دائی میں بیوی تا حجت بن راض سے اٹھیں یہ سمجھاؤں دی بھی تنا ٹڑیا جاؤں بیوی تا حجت بن راض سے اٹھیں جاں نکلی بار ایک اتنا ستنا ہے یہ نکلی بیڑے چھے بیندھی کی اے تندور ویچھو جگمک جگمک آنا میں سا جگمک جگمک بڑو میرے نالے جگمک جگمک جہاں یہ قریب حیرانوں کے گئی تھی میں آقبادی نہیں سی یہ تندور ویچھو چادن کا داؤں دے چائے نے کھڑا چکیاں بیٹھو ایک ہی تصویر محمد مصطفا تھی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ طالبہ قبلے میں وکھے آئے نوری تصویر محمد مصطفا تھی حسین کی دے سونے ہونگی انہیں بسم اللہ بڑھ کے کراتا کی تے میں ایک سیر بار کٹا جلدی جلدی کیا نکی میں اپنے خواہ مذروں کچھ نہیں ہے اے سیر کی دے چائے موڑ کی آئی کہ دیکھا جلدی جلدی ایک نور دی ہماری جلدی آسمان تو چھم چھم کر کے زمین دی آؤ دی چار آخواں انہیں چوبار نکلی آنے کلیاں ایک نے ہاتھ لمبا کر کے سیر بار کر دیا چمیں سینے نہ لائے دوجی نے لے کے چمیں سینے نہ لائے تریجی نے جمعہ سینے نہ لائے اکھا میں جو آنسوا دی بہار ہے اکنوں پوچھ دیئے بی بیو تسی کون ہو پہلی بول دیئے میں امام بیادی مومنہ دی بیلی امام مومنہ دی بیلی امام مومنینہ میرا نا خدیجہ تلقبر ہے پہلی بول دیئے میں جنتی سر رہا رہا میرا نا فاطمہ تلسہ رہا ہے پہلی بول دیئے میں کی ساتھی ماما میرا نا مریامی چوتھی بول دیئے میں ستر ہنار نبی آنسوا دی ماما تیرا نا سارا ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھ دیئے بی بیو اے سیر کی دائے کیوں جو دیئے کیوں رو دیئے اے کبول دیئے جان دیئے فاطمہ لوں اکی جان دیئے نبی دی بیٹی جنتیاں اور تانی سردار روکے بی بی نے کیا میں فاطمہ ماما اے تیرا پتر میرے بچے نو تیرا خامد زمان کر کے لئے میرے پتر حفید نا سیر ہے سمجھائی جان دیئے سر چکیا زافران ارک دینار محتر کیتا خامد نو جگا کے ڈھڑا مار کے کہیں دیئے بھئی مانا دوزک خرید کے کارا آگئے ہیں بولو بولو دوزک بھئی مانا دوزک خرید کے کارا آگئے ہیں اٹھو پھر 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 پ اللہ بہتر جانتا ہے زمین کھا گئی یا آسمان لے گیا میں اوفید حالات نہیں سنانے کیونکہ بہت دیر لگے گئے بس ایک کل کر کے دو جی تی جی چوتھی منزلی داخل ہونا ہے سفر لمبا ہے میرا جب سنو جگہ جہاں ابن زیادہ دربارج کدے دربارج ابن زیادہ دربارج پیش ہویا کدہ امام علی مقام دا اس ویمان نے چکے ہے سیر جن یہ داستان عام علماء سنانے میں انہوں نے چوہیزمت کر رہا تھا کہ جلدی جلدی کے نکلے ایک کھون دا کترہ امام دی گردنی چوکے دے پٹھ دے گرے آئے چیر دا آئے آئے دے پٹھ نو زمین تے نکل گیا سمجھ آئی دے ساری زندگی جنہ چیرے لانتی جہو دا رہے ہیں دنیا دی ہر کسکوری لند ہے لیکن وہ جانتی حیران ہوگی کترہ کھون دے رسول دے پیتے دا پیدا ہوئی بو پیری سمجھ نہیں آئی ازمان تو می سارے آتے پہنگا ہے جیو سدف دے موچ بویت موطی بند ہے جی سب دے موچ بویت زیر بند ہے یہ دے اپنا اپنا ذرف لینا اسے بودی وجہ تویں پہچانے آگیا چھوڑو اس حالات مو اور اگرے لئے جا امام علی مقام دا اے کافلا ان میں کلی پان دی جانا ہے اے جڑے حالات میں اے عام علماء پیان کر دینے اس لی میں کوفہ زیادہ نہیں بیان کی پا امام علی مقام دا اے کافلا پہلا چلی آجے سلے دریائے فراؤتے کنارے کنارے توجی من کرنا نہ آئے کنارے شد الفراؤت دن گروہ بونا رہے شد فراؤت جنو فراؤتے قریب بانچے ایک ہنجڑی ہوئی کوٹھی کوٹھی آکے نامے کیا رات بزاریے سارے سر زمین دے گتھے راکھنی تے سمجھاؤنی بھی امام علی مقام دا اے سر سام دے نال تنگی آیا اس مجھڑی ہوئی حویلی دے نال نا دیتا یہ سارے بے کے شراب پی کے تاچ دے جوانت پہ کھیدن وہ جو وقت قدریہ چاہ دی راتہ تائیوہے ایک ہاتھ ایک جنہے ویچے لوئے دا کلم ہے وہ امام دے سر دے کتے آیا سنجھے نہیں ہے ایک ہاتھ اتھج کیے جو اے دا کلم ہے اے حد امام علی مقام دے سر دے ہوتی ہویا انہی اوز دھوٹی ہوئے مقام دی کند دے لکھرا شڑو گی تا وہ دا ترجمار بھی نہیں آبارتا ہے وہ جنہے سالم اپنے نبی دے دو درے نو قتل کر دینے کیا قیامت والے دنے نو نبی دی شفاعت نصیب ہوئے گی ایک ہنہ نے شیر پڑے اتھج کی پجے پیسا ہاتھ رو پڑیے جدہ نیرے گیا تو ہاتھ سے قیب ہو گیا سوڑا اگر پڑا پھر امی کلت پہ جوا کھیڑا میں پھر اتھج دائر ہوئے انہیں دنجی عبارت لکھی جدا ترجمہ ہے وہ جنہے رسول دے تو اترے ہوں زبا کردے میں اللہ دے قسمیں قیامت والے دے میں انہوں دے نصیب ایچے بولو رسول دی شفاعت ہے بولو نہیں ہوئے گی شفاعت نبی دیئے نصیب ایچے پھر اٹھ کے ہاتھ رو لگینے پڑا پھر وہ ہاتھ میں غیب ہو گیا جا تریجی واری پھیر ہے ہم آئی طرح آگئی اللہ دے قسمیں وہ قیامت والے دے میں جو دو نبی نے پوچھیا میرے بہت میری اولاد نرکی سلوہ کی تاجے دو سال وہ کی جواب جاؤگے اتن واقع ہو گئے شتے فراد ان فرادے کنارے اس رکھوں سے کلی دے کول نکنک لی گا سنوہ بہت میں اے دے تو دو ہوت اے در سید آدیا امام علی وقام دی اولاد نکنکے بچے پیاس اور پوکھنے روال بیٹھے ہوئے نے دو مال سنوہ جو مال کھنے والے ہو وہ بچے بہت نے کپی پانی ایک پیاندہ امی پانی ایک پیاندہ چاچی پانی ایک پیاندہ باجی پانی اور نے رسول پانی نو بھی درست دیئے ایک بیمان شراب میں بینے نے ایک پاکہ نید آئیے جدا ناو فضائے ایک اٹھئیے ایک پاسے نے مسلحہ بچھایا ایک پاسے نے اور جے سنیا جے گور دینا جے پاڑ ہوئے تاگہ دینتے برداشت کریا جی انہی مسلحہ بچھایا پاکہ نید آئی نے ہی میں کھڑیوں کے دو نفر پڑے میں پرند دو بار اپنی چوڑیاں جا دیئے کہیں گی اے رب دے اے حق کے اوہ دی اللہ دی رب دائی کفی اے نفس نین اے رب ورانمین ایس چولی دا ماہ سائی جدے میں جمیں حسن دے حسین پال دی رہی ہے رب العالمین ایس چولی دا ماہ سائی جدے میں حسن دے کہ تیرے نبی دے آلے جنت مالک نے پانی منگنے میں تو برداشت نہیں ہوتا کہ روٹی منگنے میرے تو برداشت ہے آسمان تو نازل کارمال کا کوئی ہے کہ نواز تے کوئی ہے پیج ہے جب بی بی نے تو امگی ہے رب العالمین نے کھانے نے مد آسوان تو نازل گیت ہے جدے میں جنت دے کھانے نے جدے میں جنت دا تو آپ نے پانی ہے چاہے کریم آئے اے سب بی بی نے لیاو کے وہ جنت دے کھانے کہ وہ پانی امام زین علاوہ دین دے کول رکھے ہے لہاں کی کیا ہے اے نبی دی آل اے نبی دے لال دے لال اے پانی لاؤ آپ بھی پیو انہاں پچیاں نو بھی پیو اے کھانا آپ بھی انہاں پچیاں نو بھی کھاؤ آپ نے مسکر آکے فرمایا اے فیضہ اے کھانا کی پھولے آئیے فرمایا میری دعا دینا رب العالمین نے اسمان تو بھولو بھولو اسمان نو دو نازل کیتے ہیں اللہ دی کسم اس خاندان نماز میں تو پڑھنا اللہ صلی اللہ محمد وآلہ آج نمائی پڑھو آج نمائی پڑھنی ہی سوئے تھی سوہ نمائی پڑھے آج کیوں گا تو جنہ تو بغیر نمائی نہیں سمجھ رہی تھی نا امامی علی مقامنی میں کیا ہے جو میں چھانا اور نلوے کھیا جنہ دیا ہورا جنہ دیا خجورا لے کے کھڑیاں نے اتنی روک اتنی روک توجہ میرے علکہ امام علمیات دنیا جو تشریف لے گئے علی مرتضی نماز پر نماز سے مسیدے چل لے بی بی نے کیا اگر کسے جگہ چاچو سلمان ملے رضی اللہ تعالیٰ بے چاچے سلمان فارسی نو کیا جے نبی دی بیٹی علی سی بڑی دیر ہوگی تو ملے نہیں نہیں آیا مور کھنے آلے امپنا رکھی سنجھے بڑی دیر میرا سلام بھی تلال علی حسین دے بابا سلمان فارسی نو کینا کہ نبی دی بیٹی تینوں یاد کر دیسی حضرت علی مرزا مسید کو کہا تھا کہ سلمان فارسی میرے فرمایا تینوں آجنا حسین دی امین انہیں کہہ جی میں ناو کر جلدی جلدی دوڑے ساٹھے تین سو سال عمرے فرمایا میرے بابا دنیا جو در گئے دوڑا کاری چھانے دیتا سلمان فارسی کہنے لگے بی 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 بس میں بھی روگاری ناظر کو یاد کر کے تو حکم دیو کہ میرے آئے ہو کوئی گالو سنا ہو بی بی نے فرمایا سلمان میں سوئی نہیں سا ان فریستیاں ساڑے میں رہنی ہونا میرے بابا جو در گئے پھر کل میں بھی تھی سا بی بی کھتن اورتا یک نبو اکھو لیا دے اندر آئیا میں بجزا تس یہ کونو کہنے لگے اسی جندی یا ہونا ہوا ایک قریم آئی انہیں کہا بی بی میرا نائن سر رہا تی میں ابو ذر غفاری دی بی 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 میرا نائن سر رہا تی میں ابو ذرا غفاری دی بی 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 دی� forens توجی نے کہا میرا نائن پہنو دینا کسی breadth دوبوں دوسری تی میں ابو ذر غفاری دی بی 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 یہ توجی نے کہا میرا نائن مکتوت ہے میں مکتاتی بی 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 یہ ایک کہہ کے بی بی چپ کر گی جب مشکر آکے کہیں گی سلمان تو تریجی دا نا نہیں دوچھیا اگر سلمان فارسی کہنے کے بی بی دس ہو فرمایا تریجی نے کیا میرا نا سلم ہے کہ میں سلمان فارسی دی بی بی نا سلمان سونی بڑی سی وہ جان لگیا آدمی نکجورہ جنتیہ دے گئی ہے جبوں نے کیا میرے والوں سلمان دے آجے کہ آج مگرف دا روزہ ہی نا ننفل ایک خاندانی بکھ گیا کیونکہ دلہ نہیں لوگ سنا دے میں سنا دے آنے ہوگی میرے دوستہ میں ہی تھی بیٹھا ٹیلی فون کرانا پورے کارنا سمارے ہی تھی منگوا سکتا کیوں بولو دے دی ایجے میں آب بائیک کھول کے تورا دے فوریڈ دور دے سبی کرانا مگو باپ بھڑ کے کہے گا کھلو برا کھلو یہ ساتھا تیرا نہیں بیکھی آدمی نا سلام جنتیہ تورے اگلیانے کپڑے بھی ہوا لے وہ نے کہا تم مالک نہیں پرون ہے تیرے سوال دے بچے مدینے جنے دے جوڑے وہ محال ہے سمجھے وہ نہیں دکالتے میرے دوستے مالکہ ویچے تم پرونے ہیں جن فرق ہونتا ہے میں بیان کر رہے آسا پہلی منظر کوفا توجھی منظر شتے فڑاو تے تیجی منظر بلدل حیران شہر دانا ہے وجیزے علفتے نون پڑھنا روان تیسی منظر دانا کیے بلدل حیران یہ یعودیان دا شہر ہے یہ میں خبر کے ریکار کروایا سی لیکن کیونکہ رستے جایا اگر میں بریک لماں گا دے مناسب نہیں یہ سنا کے گونہ میں چید یہ جایا حیرانی ہے اس میں نے جلدی کور کر جانا اس شہر دا حاکم یہ کہا یعودی ہے وہ اقنی شہر میں جو مسلمانہ نے ورد دیتا نہیں کیونکہ یزید بھی فائٹہ کی سی اونا نے تکین اور بزار جو جو گزارے ہیں یہ انترات کیا خرد ہے چمارے دے بیٹھے یہ دیجو ہے ادھر امام کا سیرے پچھا سانگ دے جدو چمارے دے بولو گزرے آتے رسول دے بیٹے نے یاسیم بڑی امام علی مقاب دے سے میں بڑے یاسی این وال قرآن الحقیب اِنَّا کاؤ لَوْمِنَ الْمُرْسَلِ جا جا حرانی نے ترات بند کی تھی سوچی بے گیا اپنی بیمی نو کہن لگا کہ مسلمان کام قرآن پہ بڑھ دے چورت کی وے کی تھی میرے شہر دے بھی جو گزرم دی قرآن بڑھ دی انہیں کیا تھہر وہ سانہ کرے میں ماری کھول کے وے نہیں ہے چاہوں نے کھرکی کھولی ایمان دیا حق کھاوے چکھا بھئیا رسول نے بیٹے دیا حق کھاوے چکھا بھئیا جلدی جلدی واپس وڈی کہن لگی وے یایا آئی تک ناک نا سویان نا کھا کی پھا ایک کٹی ہوئی کردن میدے دی سوارے مسلمان دا اطمان پڑھ دی آرے یایا جلدی جلدی ترات بند کر کے اپنی چمارے تو بندل حیوانی جو تھلے اُتریا جایا قریب آکے قریب کھولی نا کچھا لگا یہ سرکست ہے چوپ پیچھے سنانون پچھتا سرکست ہے چوپ پیچھے حرم لے پچھتا سرکست ہے سمجھانی مہین اللہ نہیں وہ چوپ ستمی قورتے رسول دا بیٹا زین اولا بیدین اے سیدہ مجھ پیار کر کے گلہ سنیا کرو آپ کڑھ نہیں چندی ہاں جدو اے قریب آیا رسول دے بیٹے امام زین اولا بیدین کیا اوہ یا 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 اوہ میرے قریب آمے دس حاجدہ کو جنگ دے یا یا قریب آیا جدو نزیق آیا اُس دیکھے دیدہ سے اے سرکست ہے اے سر کس ہے اے سر سنانہ جناب اے سر کس ہے امام زین اولا بیدین اے سر حسین مجھے لگا کون حسین فرمائے حسین بن علی کچھو در آنا فرمائے مدین محمد نواسا امام علی مقام نے فرمائے ہاں یا یاد جو اور کے کہہ لگا سیدہ دیا جلدی کر میں نو کلمہ پڑھاؤ میں آج تک مسلمانہ دے قرآن ہوئے سری سری مندہ کہ قرآن کی نوبرہ تقولو لے میں یقبالو ہی سبیلہ کی اموات بلا ہی آمہ دا شہید زندہ ہوں دے میں آدھا سکی میں زندہ آج میں سیرنو قرآن پڑھ دیا جلدی 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 چمارے دے گئے ہو ایک تلوہ اور لئی زمین دے آیا ہو کہ انہا رسول دا بیٹا میں نو کلمہ پڑھا کلمہ پڑھن تو داد انہیں جنگ کرنی شروع کر دی تھی ساتھ یزیدی مار کے ایک تلوہ اور لگی زمین دے گیا ایک تلوہ اور لگی زمین دے گیا ہے اکھانے چا سونے جا님�ام نے ڈٹھا آپ نے فناوہ آئیا روھگا کیوں怎麼樣 اگر کمیں تے اللہ کو زندگی لے دیا وہاں اگر کمیں تے بادشاہی لے دیا تو آج منش ساتھی ہے وہاں اگر کمیں تے زندگی لے دیا اگر کمیں تے میں دنوں اے تیرے انہوں بادشاہی لے دیا اسنہ دب حداد پہلے مسلمان بنیا ہوا کوئی نماز پڑی نہیں اگر قیامت والے دے ہیں اللہ دے دربار پیش ہویا یہ میرے امام دا کی منے گا امام زین اولا بدینے کیا کبرانا کوچی دے کلمیدہ کنا حسین دا پتر ہوئے باس کنا باس کنا باس کنا باس کنا بیٹھیا جو حسین الپیار کنا خدا دی قسم کھا کے کہنا کہ حسین دے پیار تو بغیر نجات نہیں سمجھ آئیہ صدیقی اکبر اس ویڑے فروکی آزم اس ویڑے ظنورین اس ویڑے غوث اس ویڑے قدب ابدال اس ویڑے آل مصطفیٰ اس ویڑے یہ دیں یہ امام جنہ نے حیضرات کھڑے کھڑے امام جنہ تو بغیر نجات ہے بس اکل کر کے چھوٹے گی میرے نبی نے فرمایا تھی نا محبو فی الجنہ وہ محبو محبی فی الجنہ اے میرا حسین جیڑا ایدنا پیار کرے گا وہ جنتی جیڑا اید پیار کرنوالے نال پیار کرے گا ہوگی سید نجم حسین شاہ صاحب بہاری سید نجم حسین شاہ صاحب بہاری میرے دوست انہیں نعرہ تحقیق لایا اور میں چند ہمیں ایک گل کرنا سنو گے لیکن انہیں اس واسطے اندازت عجیب سی جنہی دیر تک قسم ذاتی ہے میرے نبی دی آل کشتی دی مانندے میرے نبی دی صحاب تار علی مانندے نہ پونا تو بغیر گزارا ہے نہ قیدے تو بغیر گزارا ہے سمچائی جگر اینا دعا تو بغیر گزارا اور میں ہر جلائے سنانا چونکہ انہیں نعرہ تحقیق لایا میں اپنا مضور روک کے ایک گل لگا کرنا چونکہ انہیں نبی دی آل